طالبان افغانستان میں اور بھی تیزی سے کابز ہوتے نظر آ رہے ہیں انڈیا نے اپنے بجٹ سے دو سو بیس کروڑ جو ہے افغانستان کو ایڈ بیجی ہے بھارت اور افغانستان کے لوگوں کے بیچ صدیوں پرانے میتری کون سمند رہے ہیں انڈیا کا شورٹ ام بجٹ کیا آیا کہ روائٹرز تک پر تھوم مچ گئی بھارت نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے آج ہر افغانی جو ہے جے انڈیا جے بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں جلی نا تیری بھی جلی نا اللہ توبہ 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 پاکستان تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ نان مسلم کنٹریوں کے مسلم کنٹری کو خرید سکتا ہے کیا بات ہے سر چاہے بجٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو وہاں پہ بہت سارے سکولرشپ جو ہے نا وہ انڈیا آفور کرتی ہے بہت سارے پروجیکس ہیں جو انڈیا نے شروع کیا اور وہ کام کر رہے ہیں تم پکارتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں قبلہ اول کے محافظ ہیں رسولِ خدا کے جانسار ہیں ہم نعرہ تکبیر بلند کر کے موبائل بند کرتے رہے ہیں افغانستان کو ایک طرح سے اٹریک کر رہی ہے اپنی طرف تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے پاس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بھارت کی عارتی پرشتیتیاں چاہے کمجور رہی ہو چاہے مجبوط رہی ہو لیکن بھارت نے ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے ہمیشہ ان کی عارتی مدد کے لیے ہمارے بجٹ میں ہر سال کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہوتا ہے میں جانتا ہوں خاص اور سے نیپال، شیر لنکا، بھوٹان، افغانستان، مالدی، بھنگلہ دیش تو ہماری اس وشال پرمپرا کے انصور بھارت سرکار نے اس بار بھی افغانستان کے لیے 220 کروڑ ڈولار منجور کیے پیسہ دے رہا ہے بھارت، پیسہ لے رہا ہے افغانستان لیکن آگ کان جا کے لگی ہے پاکستان میں سمجھ رہے ہو پاکستانی ہائے تو وہاں مچا رہے ہیں یہ بھیک کا کٹورہ ہمارے پاس میں بھی ہمیں بھی کچھ بھیک ڈال دیتے لیکن ان بخاری پاکستانی کو یہی تو پتہ نہیں ہے کہ بھیک میں اور مدد میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو بنا دیر کی چلتے پاکستان اگر انڈیا کی جہاں تک انڈیا کی فورن پالیسی کا انٹرسٹ ہے ہمیں وہ ہمیں اس سے پوزیٹیو چیزیں لینی چاہیے کہ اگر وہ افغانستان کو ایک طرح سے اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان ایران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اگر وہ نان مسلم کنٹری ہو کہ اگر اس چیز پر بات کی جائے نان مسلم کنٹری ہو کہ ایک مسلم کنٹری کو خرید سکتا ہے چاہے بجٹ کے حوالے سے ہو چاہے وہ اس کو جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ بہت ساری سکولرشپ جو ہے نا وہ انڈیا آفور کرتی ہیں جی جی تو اگر وہ ایک طرح سے اپنی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں انڈیا اس کی جو ہے نا فورن پالیسی اچھی ہے ہمیں اس چیز کو پوزیٹیو وے میں لینا چاہیے نا کہ اس چیز میں اس وے میں لینا چاہے کہ اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ کیوں اچھا کر رہے ہیں اور افغانستان جو ہے جہند کی نعرے کیوں لگا رہے ہیں افغانستان کے اپنی جو ہے نا وہ پالیسی ہوگی انڈیا کے حوالے سے جہاں تک ہماری ہمارا جو ہے نا انڈیا کے حوالے سے ہم انڈیا کو اپنا دشمن سمجھتے لیکن انڈیا ہمیں حقیقی دشمن سمجھتا ہے تب ہی تو وہ افغانستان کو اپنی طرح اٹریک کرتا ہے جس کو اسے فائدہ ہوتا ہے جس چیز لیکن یہ ہم ہے جو صرف یہ آواز لگا سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن حقیقی طور ہم اس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر افغانستان کو ایک طرح سے آپ یہ سمجھے کہ وہ ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے آپ کو نہیں لگتا کہ دشمن ہم نے ہی بنایا ہے چار جنگیں مسلط کر کے ازادی کے بعد ہماری کوئی پولیسیز انڈیا فرینڈلی تو رہی نہیں ہے جی جی اگر اگر فورین پولیسی کی نظر میں دیکھی جائے یہ بات تو ہمیں کسی سے دشمنی اپنانی نہیں چاہیے ایک ایسے 2023 بھی 2024 میں ہم انٹر ہو گئے ہیں تو دنیا کہاں سے کام پہنچی ہے اور ہم جو ہے اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے کہ انڈیا نے اتنے اسلے اس سال میں بنا لیا اور ہم نے اتنا بنا لیا وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے اگر وہ آپ کو دشمن سمجھ رہا ہے تو وہ اس ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اپنی پولیسیز اپنی جو ہے نا ڈیولیپمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے لیکن ایک ہم ہے جو نہ تو ادھر کے نہ ادھر کے ہم دشمن بھی سمجھ رہے ہیں علانکہ دشمنی جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ یار آپ نے اپنا ملک بنا لیا یا ہم یہ پولیسی اختیار کر رہے ہیں آپ وہ نہیں کر رہے دشمنی جو ہے نا وہ شروع سے آ رہی ہے جیسے وہ انسانوں بھی نہیں پتا ہاں جی ریزن تو کوئی کوئی ریزن نہیں ہے کیا ریزن ہے آپ یہاں پہ جو پنجابی یہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ جو پنجابی رہ رہے ہیں کلچر سیم ہے زبان سیم لینگویج سیم ہے بہت کچھ ہے وہاں پہ بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں انڈیا آپ سے آپ کا شروع سے کلا دشمن ہے وہ تو آپ کو سمجھتا ہی ہے آپ نے افغانستان کو بھی ناراض کر دیا آپ نے ابھی حالی میں جیسے آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے تو آپ کے پاس بچہ کون ہے ایک چائنا ہے جو آپ کو اپنے انٹرسٹ کی نظر سے جو ہیں آپ کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں وہ ان کو بھی ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ بندرگاہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تب ہی تو آپ کے ساتھ آپ نے دیکھے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انڈیا پاکستان بچپن سے دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے ہماری اوڈینس انڈیا سے بھی وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے آپ ایک چیز بتا دو کہ آپ نے انڈیا کے حق میں کچھ کیا ہو جب آپ کہتے ہو کہ آپ دشمن ہو دشمن ہو دشمن ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دشمن ہیں آپ کو جو کرنا ہے پھر آپ کر لے مطلب اگر ہم ایک پوزیٹیو میسیج دیں گے اپنے ویڈیوز کے ترو اپنے فورن پالیسیز کے ترو تو جب آپ دیکھنے بہت سے ملک ماضی میں دشمن تھے آج وہی ملک آپس میں فرینڈ ہے تو پھر ایسی کون سی چیزیں ہم نے انڈیا کو بھی دشمن بنا لیا افغانستان کو بھی دشمن بنا لیا ایران کے ساتھ بھی جڑپے شروع ہیں تو ساتھ تینوں ہی ہم سائے خراب ہے صرف ہم ٹھیک ہیں بلکل بلکل دیکھیں دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی ہے جہاں سے انڈیا ہے کیا پالیسی مجھے آتا ہے یہ نہیں سمجھ آرہی کسی کو سمجھ نہیں آرہی نا یہی تو میں بتا رہا ہوں یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک چیز جو ہے اپنا موقف واضح کرنا چاہیے فورین پالیسی کے حوالے سے کہ اگر انڈیا دشمن ہے تو پھر اگر وہ کشمیر پہ جو ہے نا قابض ہے وہاں پہ آپ کے مسلمان مر رہے ہیں آپ یہاں پہ ریلیا وغیرہ نکال آپ نے سٹپ کیا اٹھایا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کے لیے اگر انڈیا وہاں پہ قابض ہے آپ ان کو دشمن سمجھتے ہیں اگر وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے انڈیا آپ نے اس بدلے میں کیا کیا ہے آپ صرف یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ وہاں پہ قابض ہے یہ چیزیں تو دیکھیں نا 2024 یہ تو پک چکا ہے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے نا کشمیر فائدہ کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے وہ تو اگنور کر چکے وہ تو کہتے ہیں پاکستان ایکسیپشنل کیس ہے اس کو تو سائٹ پہ ہمارے کوئی بیان کو سیریس ہی نہیں لیتے وہ آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے صحیح بات ہے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ایون آپ کو افغانستان بھی آج کچھ نہیں سمجھ رہا ہے جن کا جو کہتے ہیں اپنا روپیہ جو ہے وہ تین سے بھی افغانی سے بھی اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک سٹینڈ لینا لینا پڑے گا فورین پالیسی کے حوالے سے ایک تو آپ کے اندر جو معاملات ہیں پہلے ان کو ٹیک کر کے اتحاد کی شکل میں آپ اپنی جو ہے نا ایک جمہوری حکومت آتی ہے اس کا ایک پالیسی کچھ اور ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ حکومت چینج کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فورین پہ جو آپ کے جو باقی برادر ملک ہوتے ہیں وہ بھی یہ آپ کے ساتھ پالیسی پانچ پانچ سال سال بعد یا تین تین سال بعد چینج کرتے جائیں گے اسے تو نہیں ہے پاکستان ہیزا سٹیٹ پاکستان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیزا سٹیٹ سٹیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج عمران خان ہے تو کل نوازشری پائیں گے تو یہ پالیسی جو ہے یہ چینج ہوگی بلکل ایسے نہیں ہوگا اب یہ عمران اور نوازشری سے باقی نوازشریف انڈیا کو فرنڈ کہتا ہے عمران خان انڈیا کو اینیمی کہتا ہے نقصان دونوں میں پاکستان کا یہ دیکھیں تو وہ ہی میں بات کر رہا ہوں آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ سلجانا چاہیے کہ ہمیں کیا انڈیا کو اپنا دشمن سمجھنا ہے انڈیا تو دشمن آپ کو سمجھتا ہے ان کے لئے بجٹ رکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا جو 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 چیزیں وہ کر رہی ہے جو پالیسی وہ اختیار کر رہے ہیں ان سے انڈیا کو کیا نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے اوویسلی وہ پھر بھی چاند پر پہنچ گئے ہیں اگرچہ وہ پاکستان سے دشمنی رکھتے ہے چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مل کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھ بات یہ ہے کہ آپ ہر تین سال بعد ہر پانچ سال بعد اس تعلقات ان پالیسیز کو آپ چینج کرتے ہیں جس سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے مل کے اندر بھی اور انٹرنیشنل پہ بھی آپ کو ملک نقصان ہوتا ہے ہمارے شو پہ آتے ہیں یا پھر ہم ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو ہم بھائی اوپلی جو ہے دشمنی کریں گے کھولی جانگ ہے جی لیکن اگر انڈیا کے بات کے کہتے ہیں سوچنا بھی اس کے لیے جان دے دیں گے یہ اوپن سٹیٹمنٹ افغانستان کی دیکھیں میں بھی ایک پتھان ہوں میں بھی اپنے آپ کو ایک افغان سمجھ تو اس پہ مجھے پراؤڈ ہے دیکھیں جہاں تک ایک جیوگرافیکل وہ اس کا تعلق ہے تو جیوگرافیکل جو ایٹی سیون سے پہلے بھی ہم بھی ایک جو ہے نا ہم بھی افغانی تھے اور آج بھی ہے لیکن کنٹری وز نیشنلیٹی وز میں پاکستان ہی ہوں اس پہ بھی مجھے پراؤڈ ہے ٹھیک ہے اس چیز پہ بھی ہے میرا جیب میں کمیشن اختیکار جو افغانستان کا ہے لیکن اگر آپ کلچر وائز لینگویج وائز اگر آپ بات کی جاتی ہے تو اگر انڈیا میں جو پنجابی رہتے ہیں اور لاہور میں جو پنجابی رہتے ہیں اگر یہ لوگ اور وہ لوگ جیسے فواد چودری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا عمران خان کے دور میں انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر ہماری جنگ ہوتی بھی ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے پنجابی بھائی ماریں گے اچھی بات ہے ہوں گا نا کہا اگر ہم دشمنی موڑ لیں انڈیا سے تو یہاں پہ بارڈر کے ساتھ جو متصل علاقے وہاں پہ بھی پنجابی ماریں گے تو اگر ان کا جو ہے نا ایک منسٹر ہو کے فلور آب دیا اسمبلی پہ کڑے ہو کہ اگر ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے تو کیا ان کا افغانستان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہے کہ اگر ہم دشمنی کرتے ہیں تو افغان بھائی جو ہے نا وہاں پہ بھی ہمیں دکھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فواد چودری صاحب کو ہوا تھا پاکستان کا کھا کر پاکستان پر بھونکنے والوں کی مضمت ہونی چاہیے پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ پر مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے سمندر پار اسرائیل میں بھی مسلمانوں کی بات کی ہے پاکستان نے افغانستان میں بھی مسلمانوں کو بات کی ہے وہ لوگ جو پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان پر بھونکتے ہیں ان کی زبانوں کو لگان دینی چاہیے پاکستان آجائے آرام سے ذرہ بات کرے جیسے جذبات جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں جذبات کی وجہ سے جہاں ان کو کچھ سننا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس knowledge ہے آپ مجھے یہ بتا ہے آپ نے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا ہے آپ سے بلوش ناراض پشتونوں کے ساتھ مسائل ہے سندھی سندھیوں کے ساتھ مسائل ہے ایک پنجاب کو لے کے جو ہے نا آپ نے پاکستان کا نام جو ہے نا پنجاب کے نام سے آپ پاکستان کو مشہور کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا ہے بلوش کیوں ناراض گئے آپ کے پاکستان کے ساتھ پالیسی نہیں تھے کہ وہ ان کو ان کو ان کو سلجاتے ان کو پوری دنیا میں کون سا ملک ہے جو کہ مکمل طور پر ایک عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے کیا بھارت کے اندر بھارت کو توڑنے والی تحریکیں موجود نہیں ہیں کیا افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں کیا امریکہ کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں سلیپر سیلز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کے مخالف کتے بھی پاکستان میں موجود ہیں پورا ویڈیو دیکھنے بعد میں یہ بول سکتا ہوں یہ آتمانی قوم کبھی نہیں صدر سکتی ہے پاکستان کی اشرافیہ کبھی نہیں صدر سکتی ہے پاکستان کی آرمی کبھی نہیں صدر سکتی ہے اور فائنل ورڈکٹ یہ ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا اب آپ کیا بیچار ہے کامنٹ سیکشن آپ ہی کا ہے پہل دو ان پاکستانیوں کو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائے آپ کے لئے پاکستان سے ریٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند ونماترم جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام